موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقفرت دوستو آپ کا بہت بہت سواگت تو ہماری یوٹیوب چینل بسم اللہ فشنگ میں دوستو آج آپ کو ہم کچھ دکھائیں گے جس میں آٹو مہوک بنایا جائے گا جو آٹو ہوک آپ سیفٹی پین سے بنا سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں مشلی پکڑنے کے لئے جلے تو ہمارے سکھ بنی رہے ہیں دیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے کہ آٹو ہوک سیفٹی پین سے کیسے بنایا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک سیفٹی پین میں نے لیا اور کوئی بھی پتلی شارپ چیز سے جیسے کہ نائف وغیرہ ہو ایسے ہی اس کے سیفٹی پین کے اندر گھسا کر کے اس کا گھاٹ کو آپ بڑا کیجئے بڑا کرنے کے بعد کیا ہے اس کو اسے ہی ٹان کر کے بڑا کرنے کے بعد کوئی بھی پلاس وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کا اوپر والا جو ٹاپ حصہ ہے اس کو ٹان کے آپ الگ کر لیجئے ٹان کے الگ کرنے کے بعد پلاس کے ہی مدد سے اس کا اوپر کا جو بیکا اور منتیلہ پوشن تھا اس کو سیدھا کر لیجئے چاپ کر کے سیدھا کرنے کے بعد اس کو ملا کے دیکھئے کہ چھوٹے والا حصہ بڑا حصہ تک کتنا تکا رہا ہے اور اس کا جو ایکسس جو بڑا ہے اس کو کاٹ کر کے آپ نکال دیئے جیسے کہ یہاں پر میں دکھا رہا ہوں کہ یہ اتنا حصہ ایکسس ہے ٹھیک ہے تو اسی کو آپ کو کاٹ کر کے نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کاٹ کر کے ایسے کر کے نکال دیں گے یہ کاٹ کر کے نکال دینا ہے تو یہ کاٹ کے نکال دیا اب یہ دیکھئے تو برابر سائز کا ہو جائے گا دیکھئے برابر سائز کا ٹھیک ہے تو ایک حصہ تو یہ آپ کا شارپ ہے دوسرا حصہ آپ چاہے تو اس کو شارپ کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا پھر اس کے پیچھے کے سائد میں گول والا حصہ میں اسے گھوسا کر کے یہ والا جو ہے پلاس گول والا اس کو گھوسا کر کے اسے ہلکا سا تیڑا کیجئے گا تھوڑا کیونکہ وہ ایسا جتنا بہتر طریقے سے ہوگا تو اتنا بہتر طریقے سے یہ مطلب وہ ٹریکر جیسا کام کرے گا تو ایسے اس کو آپ تیڑا کیجئے صحیح طریقہ سے تیڑا کیجئے یہ بیسیکلی جو چیز میں دکھا رہا ہوں دوستو یہ بیسیکلی جو ہے کہ ایک سے دو کلوں کی مچھلی کے لیے ہے اور چھوٹی مچھلی کے لیے چھوٹا سا سیفٹی پن سے ہک بنائیں ایسا والا آپ اکٹومیٹک ہک بنائیں اور ایسے یہ جو سائز کی سیفٹی پن ہے اس سے ایک دو کلوں کی مچھلی آپ پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہک کا کام کرے گا اور یہ آٹو ہک ہے اس میں آپ کو ہک کرنے نہیں پڑتا ہے تو دیکھ رہی ہے جیسے لچک اس میں آیا ہے تو ایسے ہی لچک آئے گی اس کو صحیح طریقے سے دم کر کے آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے بنانے کے بعد اس کو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں اس کو ایسے کر کے لچک دینے کے لیے سے بنائیں بنانے کے بعد اوپر والا حصہ ذرا سا پکڑ کریں اس کو بینڈ کریں یو شیپ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بس یہ یو شیپ میں اس کو بنایا اور دوسرا والا حصہ کو بھی ویسے ہی یو شیپ میں آپ کو ٹرن کرنا ہے پیچھے کی طرف یہ ہو گیا تو یہ ایسے کر کے آپ نے ٹرن کر لیا پھر اس دونوں کو ملا کر کے آپ دیکھ لیے کہ یہ ایک سائز کا ہے کے نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ملا کے دیکھا تو یہ سائز لگ بھگ ایک ہی لگ رہا ہے مرد ذرا سا تھوڑا بڑا ہو گیا وہ پر والا تو اس کو تھوڑا سیم سائز میں میں یہی پلاس کے مدد سے میں کر لینا ہوں تو یہ کر لینے کے بعد کر لینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیجئے آپ یہ ریڈی ہو گیا اب کیا کرنا ہے ہمیں اب ہم کو سوتا کا درکار ہے مطلب فشنگ لائن کا درکار ہے جیسے کہ میں دھونڈ رہا ہوں ابھی بریڈیڈ لائن اور دوسری چیز جو درکار ہے وہ ایک اور سیفٹی پین جس کا گول والا حصہ میں کٹ کر کے اس میں اٹیچ کروں گا آٹو ہک کمپلیٹ کرنے کے لیے تو جسٹ ہول کریں میں تھوڑا سمان دیکھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے آگے آپ کو کیا کرنا ہے یہ تو یہ رہا سیفٹی پین تو یہ جو سیفٹی پین ہے دوستو تو اس کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے تو اس کو گھاٹ کو بڑا کر کے کھول لینا ہے جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا تھا تو ایسے کر کے کوئی بھی شارپ چیز وہاں گھسا کر کے اس کو بڑا کر دیجئے پھر بڑا کرنے کے بعد کسی بھی پلاس کے یا پھر کوئی بھی ایسا چمٹا ٹائپ کا چیز کے ذریعے اس کا یہ اوپر کا ہیڈ سیفٹی پین کا نکال دیجئے نکال لینے کے بعد پھر میں نے کیا کہ اس کو سیدھا کر لیا سیدھا کر لینے کے بعد سیدھا کر لینے کے بعد جو اوپر کا پورشن ہے وہ پورشن کو تھوڑا سا اور بینڈ کر کے اس کو راؤنڈ سرکل میں سرکل میں کیا اس کو کاٹ کر کے نکال لینا ھٹھیک ہے اس کو کاٹ کر کے نکال لینا ہے تو اس کو بھی کٹ کر کے آپ نکال دیجئے گا نکالنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ دونوں طرف سے تھوڑا شارپ شارپ نکلا ہوا جہاں سے میں نے کٹا تو اس کو چاپ کر کے پلاس کی مدد سے اس کو چاپ کر کے تھوڑا اندر کے طرف کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں یہاں پر ہی ٹھیک ہے یہ جو باہر تھوڑا سا نکلا ہوا اس کو تھوڑا چاپ کر کے اندر کر لینا تو یہ پلاس کی مدد سے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی اس کو ایسے کر کے چاپ دینا ہے کیونکہ ہاتھ میں نہ لگے تو اسمال کے کرنے کے دوران یہ ہاتھ میں لگ سکتا گڑ سکتا اسے لیے یہ ہونے کے بعد دوستو آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک بریڈر لائن لینا ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا یہ رہا آپ کا بریڈر لائن بس آ رہا ہے یہ آپ کا بریڈر لائن ہو گیا اب یہ بریڈر لائن کو اس سے میں نے نکال کر کے اسے باندھنا ہے باندھنے کا طریقہ دھیان سے دیکھ لیجے دوستو یہ باندھنے کا طریقہ ایسے ہی طریقے سے آپ سویول بھی فیشنگ سویول بھی باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے باندھنے کے بعد یا فیشنگ ہک بھی باندھ سکتے ہیں آپ ایسے طریقے سے اس کو پیچھے سے نکال دیجے نکالنے بعد اس کو دور سے ٹان کر کے کھیچ لیجے جیسے آپ دیکھ رہا ہے یہ ایسے ہو گیا اب جو ایکسس اس کا یہ ہے پورشن اس کا اچھے سے ٹان لیجے گا ایکسس سوطہ جو نکلا ہوا ہے دوسرے انڈ سے اس کو آپ کو کاٹ کے نکال دینا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کاٹ کے اس کا انڈ کو نکال دینا ہے یہ ہوا اور اس کا دوسرا انڈ کو جو ہے وہ آپ کو سیفٹی پن میں لگانا ہے دیکھئے کیسے کر کے لگانا ہے دوسرا انڈ میں لگانا ہے تو دوستو یہ میں نے لیا اور اس کے جو جہاں بڑا مد رکھے گا سوطہ کو سوطہ کو زیادہ سے زیادہ آپ جو بڑا رکھے گا دو انچ یا تینے جو سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے دو ڈھائی انچ رکھے گا اس سے زیادہ مت رکھئے گا تو یہ ایسے باندھ رہے ہیں تو ابھی اس میں مشٹیک میں نے کیا کہ دوستو کہ پیچھے جو سوطہ میں نے جو دو ڈھائی انچ بولا میکسیمم وہ زیادہ بڑا ہو جا رہا تھا تو اسے مجھے پھر سے کھولنا پڑا رہا تھا دیکھیں آپ یہ پیچھے زیادہ سوطہ ہو جا رہا ہے تو یہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا کیا کہ میں نے اس کو دوسرے طریقے سے باندھا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ اس کو میں نے پھر سے کھول رہا ہوں واپس کر رہا ہوں کرنے گا اس کو میں نے کھول دیا ہاں اب یہ دوسرے طریقے سے میں باندھوں گا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دو ڈھائی ان سے زیادہ آپ کو رکھنا نہیں ہے تو اسی حساب سے میں آپ کونفیگریشن کر کے اس کو مطلب اسی حساب سے میں آپ سوطہ کو باندنے کی کوشش کر رہا ہوں سیفٹی پن کے ساتھ اور دیکھ لیجے دھان سے یہ کیسے کر کے اسے باندھا جاتا ہے دیکھئے کیسے کر کے باندھا جاتا ہے اسے تو اسے گھما گھما کر کے اسے دو چار راؤنڈ گھما کر کے اسے اس کو پکڑ کے زور سے ٹانیے گا تو انشاءاللہ یہ اپنے آپ میں جگہ میں آ کر کے جم جائے گے اور بیٹھ جائے گے اور گیٹ ہو جائے گا گیٹھا لگ جائے گا ایک دیکھئے یہ ٹان کر کے اس کو اب بنا رہے ہیں تو یہ آپ کا لگ بھگ ریڈی ہو چکا ہے گیٹھا لگ گیا ہے گیٹھا کو ٹان کر کے اور مضبوطی کے ساتھ ٹان کے ٹیسٹ کر لے رہے ہیں کہ تم صحیح طریقے سے گیٹھا لگا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ رہا گیٹھا لگ گیا ٹھیک ہے اب جو ایکسس جو یہ لکھلا ہوئے سوطہ بریڈڈ لائن اس کو ہم کینچی کی مدد سے کٹ لیں گے کینچی کی مدد سے کٹ لینے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو کٹ لیا اب کٹ لینے کے بعد یہ آپ کا ہک ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو آپ کو ایسے ہی پکڑنا ہے دونوں کی دم سامنے لانا ہے سامنے لانا کر کے وہ جو سوطہ جو ہے اس کے اگل بگل میں ایسے کرکے جیسے کرکے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویسے راؤنڈ کر کے آپ کو ڈال دینا ہے ایسے لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد اسی کو اوپر میں آپ کو کھانا ڈالنا ہے وہ کیسے کرکے کام کرے گا اس کا فوٹو آگے دیا ہے میں نے وہ دیکھ لی جائے گا آپ تو اس کو ایسے کرکے باندھ دینا ہے اور یہ میکانیزم یہ چیز کیسے کام کرے گا وہ ابھی جسٹ آپ کو دکھا دی جائے گی تو یہ ایسے کرکے باندھنا ہے آپ کو لپیٹ کر کے اور اس کے اوپر آپ کو چارہ دینا ہے آٹا استعمال یا کچھ بھی ایسی چیزوں کو استعمال کریں آپ جیسے آٹا ہوا یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جیسے جو مچھلی کھاتے ہیں اور جو ایک مطلب پیشت جیسا رہتا ہے مطلب آٹا جیسا ہوتا ہے ساننے کے بعد کیسا رہتا ہے تو وہ ایسے ہی ٹائپ کا جو بھی سمان ہے اس کو ایسے کرکے آپ بنا سکتے ہیں چھوٹی مچھلی کے لئے آپ چھوٹا ہک بنائیں بڑی مچھلی کے لئے بڑا سیفٹی پر نیوک سمال کر کے وہ بڑی والی ہک بنائیں ٹھیک ہے تو دوستو ضرور بتائیں اور جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ ابھی میں فوٹو میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کیسے کرکے اس کو یہ مکازم یہ کیسے کرکے یہ کام کرتا ہے وہ فوٹو کے شکل میں آپ کو دکھا دی جائے گا اور یہ ویڈیو کو کیسا لگا دوستو یہ ہمیں آپ بتائیں جواب دیں کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ چیز ٹرائے کریں اور اس کا فیڈو بیک بھی ہمیں دیں ہمیں تو پتا ہے کہ یہ بہت بہت الگ الگ سائٹس میں یہ بکری ہوتی ہے اور اچھی داموں میں بکری ہوتی ہے تو بس یہ نہ خریدتے ہوئے یا کیسے اپنا خود کا بنائے وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر کریں تمام اینگلر سے تمام فشنگ کرنے والے سے جس کو فشنگ کرنا پسند ہے یا جس کو دیکھنا پسند ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ہی ہر طرح کی ویڈیو پوشٹ کی جاتی ہے فشنگ ریلیٹڈ اور ڈی آئی وائی فشنگ ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو اسلام علیں گو اپنا خیال لکھئے گا جزاک اللہ خیر کسیرہ ایسیٰ موسیقی